آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر جو بہت ہی مشہور ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی بارہ ہائے 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 ان سائنس دانوں کو یورپ نے کیا دیا درجہ کیونکہ کتابوں کو کیا انہوں نے کیا اور کہا کہ کہاں چلے گئے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا سننا چاہیں گے میں نے جو اقبال کا شعر پڑا شاید اس میں کوئی غلطی ہو تو سب سے پہلے میں اس کی معذرت اس کے بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان پانچ جو جتنے بھی سائنس دانتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جو نام بڑھ رہے ہیں ہر آدمی جانتا ہے جو میٹرک میں جس میں سائنس کے ذات کی ان کے نام بھی جانتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے حضرات جانتے ہیں یاکوب الکندی اتنا بڑا نام اور اس کے ساتھ سلوک کیا کیا مسلمانوں نے وہ سنو فلسفے، طبیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیہ اور فلکیات کے ماہر تھے الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملان کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو ساٹھ برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے اور ہر کوڑے پر الکندی کی تقلیف سے چیخیں مرتا رہا اور چلاتا رہا اور تماشائی عوام کہکے لگاتے رہے یہ ہم نے سلوک کیا الکندی کے ساتھ اس کے بعد جناب نمبر دو پہ ابن رشد یورپ کی نشاطہ ثانیہ میں قلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے دیا گیا اس کی کتابیں نظریں آتش کر دی گئیں ایک روایت کے مطابق اسے جامعہ مسجد کے ساتون سے بان دیا گیا اور نمازیوں نے اس کے مو پر تھوکا اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخرے یام زلط اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے تیسرا نام اتنا بڑا نام جو آپ سن کے آپ حیران ہوگے کہ ابن سینہ ابن سینہ جدید طب کے بانی جو آج کل طب ہے جدید طب کے بانی ابن سینہ کو بھی گمراہی کے مرتقب اور مرتد قرار دے دی گیا مرتد قرار تو دیے دی گیا اس کے علاوہ مختلف مسلم مسلم حکمران اس کے تاکم میں رہے وہ جان بچا کر چھپاتا پھرتا رہا اس نے اپنی وہ کتاب جو سو سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی الکانون فرطب حالت رب پوشی کے حالت میں لکھی یہ وہی کتاب ہے جن کے بارے میں اللہ میں نے کہا تھا جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل روتا ہے اسی پارا اس کے بعد جنب یہ کیا حل کیا ہم نے ان کا ابن سینہ کہے مشہور ترین میں یہ بہت کے ہیں ہمارے یہ سائنس دار نمبر چار میں ذکرہ عذاوری عظیم فلسفی کیمیادان فلکیادان اور طیب کے مارک ذکرہ عذاوری کو جھوٹا ملہد کافر قرار دے دے گیا حاکم وقت نے سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا زاری کا سر اس طرح بار بار کتاب سر پر ماری جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا اس کے بعد اتنے مشہور میں سائنس دار کا نام لے رہا ہوں آپ سن کے آپ حیران ہوگا کہ جن کا نام ہے جابر بن حیان جابر بن حیان جسے مغربی دنیا نے لوگ نے جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں جس نے کیمیا تیب فلسفہ فلکیات پر کام کیا جس کی کتاب کتاب الکیمیا اور کتاب السبائین صرف مغرب کی لائب ریڈیو میں ملتی ہے یار جد دیکھو یار ظلم کی انتہاں جابر بن حیان حاکم ابقہ جو انتقام اس نے لیا اور کیسے لیا اس کے ساتھ جابر بن حیان کی جابر بن حیان کی بڑھتی ہوئی شہرت حاکم ابقہ کو کھٹکنے لگی چنانچہ جابر کا خرصہ میں رہنا مشکل ہو گیا اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کے شہید کر دیا گیا جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سا سامان سمیٹ کر ایراغ کے شہر بسرہ میں چلا گیا بسرہ کے لوگ اس علم کے گرویدہ ہو گئے یہ حال کیا ہم نے مسلمانوں یہ حال کیا اللہ کیا کہیں مسلمانوں کو تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ